نمشکار مطروں سواگت ہے آپ کا فیر سے ایک نئے ویڈیو میں مطروں یہ پانچ ایچ پی کا کومیٹ انجن ہے فیلڈ مارسل کمپنی کا اس کا یہ پمپ خراب ہو گیا ہے تو یہ ہم نے کھولا ہے یہ دیکھ لیجیے گا یہ کرینک ہی یہاں تک آتی ہے جو کرینک شافٹ ہوتی ہے اسی سے اٹیج یہ پنکھا ہوتا ہے جو مونو بلوک کہلاتا ہے اس میں الگ سے کوئی شافٹ نہیں ہوتی نہ ہی بیرنگ یہ انجن کی کرینک شافٹ میں ہی فٹ ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک پارٹس ہے یہ مین پارٹس ہے اس کا جس میں سیل لگتی ہے یہ ایمپیلر ہے یہ ایمپیلر یہاں پر لگتا ہے یہ فٹ کرنے کے بعد اور یہ اس کا اگلا والا ہوجنگ ہے تو پنے رہیے گا ویڈیو پر ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب اب اسے کر لیجئے گا تو اب اس کو فٹنگ کرتے ہیں اس میں یہ تھوڑا سا الگی سسٹم ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ ایک سیل ہے جو کی ایک روڑ کے اندر یہ روڑ ہے اور اس میں یہ کافی ہارڈ پدارت کی یہ کسی ہارڈ مسالے کی بنی ہوئی ایک رنگ ہے جو اس کے اندر فسائے جاتی ہے یہ ہی سارا کام کرتی ہے جو پانی لکیج کرنے کا کام روکنے کا کام اسی کا یہ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے گا یہ جو فیس ہے اس کا یہ فیس اس کا اور یہ آئل سیل ہم ایک نئی لے کے آئے ہیں یہ فیس اس طرح سے یہ آپس میں ٹچ رہتے ہیں اور یہاں سے اس سیل پر یہ ایمپلر کا دواب بن جاتا ہے اور یہ شافٹ میں ایمپلر کے ساتھ اور اندر والی جو لال والی ہے سیل اس پر ٹچ ہو کے یہ دواب لیتے ہوئے گھومتی رہتی ہے جس سے پانی بھی لکیج نہیں ہوتا اور ائر بھی نہیں لیتا تو اس کا یہی پروسیجر ہے تو اب یہ پہلے ساپ کر لیتے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ پہلے یہ بانڈ سے چپکایا ہوا تھا یہاں پر پیکنگ نہیں لگایا گیا تھا پہلے کسی میکینک نے تو اب اس کو اچھی طرح سے دونوں پارٹ ساپ کر لیں گے بنے رہے گا ویڈیو پر اب یہ کس طرح سے یہ فٹنگ کیا جائے گا تو دیکھ لیجئے گا ویڈیو کمپلیٹ ہی دیکھئے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس کو اچھی طرح سے ساپ کر لیں گے فیس کو اور اس کو بھی اچھی طرح سے ساپ کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے یہ کٹ کر چابی کے دوارہ یہ ہم نے پیکنگ بنا لیا ہے اور ابھی کچھ باقی ہے تو یہ اوپر والا سیرہ ہم چابی سے اس طرح سے کٹ لیں گے پہلے یہ سراغ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ادھر ادھر کھس کے نہیں اور یہاں یہ فکس رہے یہاں ان میں ہول کر کے ہم پہلے ہم بولٹ پٹ کر لیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ پر استھر رہے اور اچھی طرح سے پرفیکٹ روپ سے کٹ جائے تو یہاں اس طرح سے سراغ کر کے یہ ہم چار بولٹ لگا دیں گے یہ دیکھ لیجئے گا یہ ہم نے اس طرح سے فکس کر کے کٹ لیا ہے پیکنگ کو اور اب ہم یہ چار بولٹ ہوتے ہیں یہ پہلے ہم پچھلی سائیڈ میں ڈال لیں گے تاکہ یہ ہوجنگ کو کس لیں گے اور یہ پہلے ڈالنے اس لئے ضروری ہے یہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ ادھر بھیل آ جائے گا اس کو فٹ کرنے کے بعد تو یہ پھر ڈالنے میں دکت ہوگی اور یہ ڈالیں گے ہی نہیں ادھر سے تو اس لئے ہم نے یہ چاروں بولٹ پہلے ہی ڈال لیے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا یہاں کیونکہ گیپ نہیں ہے کیونکہ بعد میں یہ جو ہوجنگ پلیٹ ہے اس کو ہم کس دیں گے تو یہ بعد میں شٹڈ نہیں پڑیں گے تو ہم نے یہ شٹڈ پہلے ہی ڈال لیے ہیں اور یہ چار بولٹوں کے ثرو یہاں ہم اس کے جو فریم ہے اس کا جو بریکٹ ہے اس میں ہم یہ ٹائٹ کر دیں گے کیونکہ یہ جو آپ لال والی سیل دیکھ رہے ہیں یہ کرینک سے ٹچ نہیں ہے یہ کرینک اس کے اندر فری گھومتی ہے کیونکہ یہاں تک یہ دیکھ رہے ہیں یہ کرینک ہی آئی ہوئی ہے جو کہ یہ مونو بلوک پمپ کہلاتا ہے یہ اس طرح سے چاروں بولٹ اس کے جو بریکٹ کے جو بولٹ ہیں اس کو اچھی طرح سے یہاں ہم فکس کر دیں گے اب یہ چاروں بولٹ ہم نے یہاں ڈالے گئے ہیں کیونکہ یہ بعد میں نہیں ڈال پاتے اب یہ ہم نے پہلے سے ہی فکس کر لیے ہیں اب ہم یہاں پر تھوڑا سا آئل سیل کے اندر گریز لگا لیں گے تاکہ تھوڑی چکنائی مل جائے شروع میں کوئی دکت نہ آئے سیل کو تو یہ دیکھ لیجئے گا اب اس طرح سے یہ سیل لگائیں گے یہ جو سیرہ ہے یہ بھی کافی ہارڈ ہوتا ہے اور للال والا بھی کافی ہارڈ ہوتا ہے یہ آپس میں سپرس کرتے ہیں اور دواب کے ساتھ یہ سیل گھومتی ہے اور یہ سیل جو لگائی ہے ہم نے یہ کرینک کے اندر ٹائٹ ہے اور یہ جو اسپرنگ ہے یہاں یہ کافی دواب کے کارن یہ کرینک میں یہ فکس ہو جاتا ہے اور کرینک کے ساتھ یہ سیل گھومتی رہتی ہے ایمپلر کے ساتھ ساتھ اور ہمارا یہ سیل گھومتی بھی ہے اور لیکیج بھی نہیں ہوتی اب یہاں پر ایک چابی لگا کر کے ایمپلر کو لگائیں گے یہ دیکھیں کیونکہ سیل پر ابھی دواب ہے تو یہ دیکھ لی جائے گا یہاں پر یہ بیٹھ چکا ہے اس سے ٹچ ہو چکا ہے ایمپلر سیل سے اور یہ جب ہم یہ اُلٹی چوڑی کا نٹ کچھیں گے تو ایمپلر اور تھوڑا سا دواب دے گا اس کے اوپر اور یہ سیل کرینک میں بلکل ٹائٹ ہو جائے گی اور کرینک میں گھومے گی نہیں بلکہ کرینک کے ساتھ اندر والی سیل پر ٹچ ہو کر گھومتی رہے گی یہی اس کا ورک ہوتا ہے اس کو اُلٹی چوڑی ہیں تو اس کو اُلٹا ہی کسیں گے نٹ کو یہ چار سوت کا پانا اس میں لگ رہا ہے تو اسی کے تھوڑ اس میں ہم کھیچیں گے اس کو یہاں ایک تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹائٹ ہو جائے ہم نے ایک روڈ لگا کر کے ایمپلر کو روکا ہے اور اب یہ اس کو ہم اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں گے تاکہ چلتے سمیں یہ کھلے نہیں اور اتنا کسیں گے تاکہ یہ سلپ بھی نہ ہو یہاں پر پیکنگ لگانے کے لیے ہم گریس کا یوز کریں گے گریس ہم چاروں طرف لگا لیں گے اچھی طرح سے اب یہاں گریس سے یہ پیکنگ چپکا دیں گے اور یہ جو بولٹ ہوجنگ والے بولٹ ہم نے چار لگایا ہے یہ بھی ہم سیٹ کر لیں گے یہاں اور اس ہوجنگ کے ہانڈی کے اندر اوپر بھی یہ ہم نے اچھی طرح سے کلین کیا ہے ساف کیا ہے بہت اچھی طرح سے ریک مار بغیرہ سے ساف کر کے یہاں بھی ہم اچھی طرح سے گریس لگا لیں گے اس کے اندر اور اس طرح سے ہم اب اس کو پیک کر دیں گے یہاں دیکھ لیجئے گا یہ تھوڑی سی دکت آئے گی ہمیں توچوڑی پکڑانے میں یہ دیکھئے کیونکہ یہاں انگلی بھی ڈھنگ سے نہیں آ رہی ہے تو اس لیے پہلے ہی ڈال لیے گئے ہیں بولٹ اب یہ ہوجنگ کو اس طرح سے ہم ٹائٹ کر لیں گے اگلا والا ہوجنگ چار بولٹوں کے تھروں اس طرح سے ٹائٹ کر لیں گے دو ادھر ہیں اور دو ادھر دوسری سائیڈ میں دو بولٹ لگے ہوئے ہیں تو ان کو اس طرح سے ٹائٹ کریں گے ادھر والے بھی یہ اب چاوی سے ہم پرفیکٹ لی ہی ان کو ٹائٹ کر دیتے ہیں چار بولٹ اچھی طرح سے یہ ٹائٹ کر لیں گے بس بہت سیدھا سچا کام ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کی بس تھیوری سمجھ میں آنے چاہیے کیونکہ جو باد والی سیل ہے پار والی سیل وہ ہمیں فری گھومنی چاہیے نیچے والی سیل سے ٹچ ہوتے ہوئے یہ بلکل اب یہ پرفیکٹ ہو چکا ہے پنکھا اب تھوڑا سا ہم گھوما کر بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ٹائٹ نہ ہو یا کسی پرکار کی کوئی دکھت تو نہیں آئی ہے بلکل پرفیکٹ چل رہا ہے کوئی ٹائٹ نہیں ہے ملکل ہمیں کوئی دکت محسوس نہیں ہو رہی پانی پر چلا کر تو اسے بعد میں دیکھیں گے تو اب یہ دیکھ لیجئے گا تو یہ ویڈیو یہیں تک نمشکار مطروں آگے ملیں گے نیچے مستوام نہیں چاہیے گا